بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ہوریا کے پکوان میں خوش آمدید آج ہم ہوریا کے پکوان میں آپ کے لئے چلی کارلک ٹوماٹو کیچپ کی ریسپی لے کر آئے ہیں چلے جی اس کی ریسپی کو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹوکے جی ہم نے ٹوماٹر لے لیے ہم نے آج چلی کارلک جو ہے کیچپ بنانی ہے اس کے لئے ہمیں دو کلو ٹوماٹر چاہیے اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیے واش کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سیم پیسز کر لیں گے چلے جی اس کی ریسپی کو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس طرح ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سیم پیسز کر لیں گے اور باکی بھی جتنے ٹوماٹر ہیں ان کے بھی ہم اس طرح پیسز کر لیں گے سب ٹوماٹر کے ہم نے اپنے جو سارے ٹوماٹر کے ان کو اچھی طرح پیسز میں اس طرح کاٹ لیا ایک لیٹر ہم نے جو ہے اپنے پین میں پانی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے یہ ٹو کےجی میری ٹوماٹر ہے اس کے ہم نے اچھی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے تاکہ یہ اچھے سے بائل ہو سکے کچھ جویں ہم لسن کی اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں 1 ٹی سپون ہم اس میں نمک اٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر بلیک پیپر یوز کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر زیرہ اٹ کریں گے اور 2 سے 3 ٹکڑے ہم اس میں ڈال چینی کے ڈال دیں گے 6 سے 7 اس کے اندر ہم لانگ ڈال دیں گے 5 در تک ہم نے چھوٹے موٹر اچھی طرح پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بائل ہو گیا ٹیک سے ساتھ ہم اس کے اندر ہاپ کپ چینی اٹ کر دیں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اٹ کریں گے سپون ہم اس میں سرکا اٹ کر دیں گے اور اس کو مزید 3 سے 4 منٹ کے لیے کوپ ہونے دیں گے ہماری جو چینی ہے وہ اچھی طرح اس میں میکس ہو جاؤں آج کل جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ بڑی ایکنومیکل مل رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے کہا چلیں جی چلی گارلک کیچپ بناتے ہیں بزار کی جو کیچپ ہے کافی کوسٹلی پڑ جاتی ہے اور گھر میں اچھی ساپ ستری اور سستی کیچپ بنایاں پیسٹ کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ہی ہم نے ہاپ کپ میں نے جو ریڈ مرچے ہیں گول والی وہ لے لی تھی اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میں نے پانی میں بھی گو دیا تھا اور اب ہم اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے ہم نے جو اپنی گول والی مرچے ڈپ کی بھی تھی اس کو تو ہم ہم اچھی طرح اپنے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے بلینڈر میں سوڈیم بنزویٹ استعمال کروں گی بس آپ نے اتنا سا لینا ہے تھوڑا سا کیونکہ اس سے اس کی جو شیلپ لائپ ہے وہ بڑھے گی ساتھ ہی اس کے اندھر میں اتنی سی ٹرٹری یوز کروں گی اور اب ہم اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے اسی جگ میں ہم نے اپنی مرچوں کو گرائنڈ کیا تھا ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے اندر سے ٹرٹری پیسٹ ہے اس کو اٹھ کر دیں گے ٹرٹری کی جو پیوری تھی اس کو ہم نے اچھی طرح گرائنڈ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم اچھی طرح ایک برتر میں ڈال کے سٹین کر لیں گے ہم نے ایک سٹینر لے لیا ہے اور سٹینر کے اندر ہم یہ ساری جو اپنا پیوری ہے ٹرٹری کی وہ اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم سٹین کر لیں گے تاکہ ٹرٹری کی کوئی چھلکے بغیر آئی ہیں کچھ اس کے اندر ہیں تو وہ نکل جائے اور اس کے اندر میرا کیمیکل یوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ زیادہ دیر کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح ہم اس طرح سٹین کر لیں گے اور ہسپری سائی کا اس کے اندر آپ جو اپنے سپائسیز ہیں ایڈ کریں گے میں نے اس کو جو اپنے ٹھماتر کی پیوری ہے اس کو اچھی طرح سٹین کر لیا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے جو گول مرچیں گرائنڈ کی تھی اس کو ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جو ہماری جو ٹھماتر کی پیوری ہے اس کو ہم اچھی طرح دس سے بیس منٹ تک پکا لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے یا جو بھی ہے وہ ٹرائے ہو جائے گا اور یہ ہماری جو کیچپ ہے بڑی اچھی طرح ریڈی ہو جائے گی اس کے اندر ہم دو سے تین ڈراب جو ہیں وہ فوڈ کلر کے ڈال دیں گے اور یہ بلکل بزار جیسا ہے اس کا جو کلر ہے وہ آئے گا اور اس کا جو ٹیکچر ہے اور جو ماشاءاللہ ہے اتنا سموتھ اور خوبصورت ہے کہ بزار سے زیادہ خوبصورت ہماری جو کیچپ ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے دیکھیں جی ہمارا جو کلر ہے بڑا اچھا سا آگیا ہے اور بڑی سموتھ سی ہماری جو کیچپ ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور اس کو ہم دس سے بیس منٹ تک اچھی طرح کوک کریں گے تاکہ اس کا جو پانی اس کے اندر ہے اور وہ خوشک ہو جائے ہماری جو کیچپ وہ بلکل ریڈی ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا اور اس کی اس کو چیک کرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالیں اور اس طرح دیکھیں یہ جو ہماری کیچپ ہے بلکل ریڈی ہے اور اس کو ہم اب تھنڈا ہونے کے بعد ایک جار میں سیف کر لیں گے ہماری یہ چلی گارلک کیچپ ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک شیشے کا جار لے لیا اس کو سیف کرنے کیلئے یہ شیشے کا جار سب سے بہترین ہے پلاسٹک میں آپ کی جو ہے وہ اس میں فنگس بھی لگ سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ شیشے کا یوز کریں اور اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کی شلٹ لائف بڑھانے کیلئے میں نے اس کے اندر کیمیکل یوز کیا ہے یہ دیکھیں جی ہماری جو چلی گارلک کیچپ ہے بلکل ریڈی ہے آج کل جو بزار میں ٹوماٹر ہیں بڑے ایکنومیکل لہ رہے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بزار کی کیچپ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں کیچپ بنائیں اور یہ بڑی اچھی اور صاف ستری کیچپ بنتی ہے باہر کے جو کیمیکلز ہیں اس کا آپ کو نہیں پتاتا کہ اس میں کیا چیز انہوں نے استعمال کی ہے کیا نہیں کی میں نے اس کے اندر جو کیمیکلز یوز کی ہیں صرف اس کی شیلف لائف بٹانے کیلئے یوز کی ہیں آپ اس کو کم سے کم تین سے چار ماہ تک فریج میں رکھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کیمیکل کے بغیر بنائیں گے اس کو تو صرف آپ ون ویک اس کو یوز کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت بسند آئے گی لائک کریں شیئر کریں کومنٹس دیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ